مرنے کو ترجیح دے رہا ہے رشوت لینے پر تو ہم نے وڈ رادر کا پیر لگا دنے جیسے یہ تو ہوگا کہ وہ مرنا پسند کرے گا یہ ترجیح دے گا مرنے کو بجائے رشوت لینے کے یا رشوت لینے پر یا رشوت نہیں لے گا اردو جو مردی سمائل ہے لیکن انگلیش آپ کو اس کی ایسی بنانی ہوگی پھر ایک اور دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہے وہ اسطیفہ دے دے گا لیکن اس کے محتحت کام نہیں کرے گا اب یہ ایک کام کو دوسرے پر ترجیح دی جا رہی ہے یعنی کہ وہ اسطیفہ دینے کے کام کو ترجیح دے گا بجائے کے کہ وہ دوسرے دوست کے انڈر کام کرے تو میں اس کو ایسے لکھوں گا کہ وہ اسطیفہ دے دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہم نے فرسٹ فارم ڈالی اور اس کے بعد آپ نے کیونکہ اگلا ٹینس ہے تو آپ فرسٹ فارم ڈال کر بجائے اس کے دین کے بعد ہمیشہ ورک کی فرسٹ فارم آتی ہے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اب اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ پیر جو ہوگا وہ ہود رادر اور دین کا ہوگا جب آپ نے ترجیح دینی ہو کہ کوئی ایک ایکشن اس کو مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں تعلیم چھوڑ دوں گا لیکن میں آرٹس کے سبجیکٹ جوائن نہیں کروں گا مطلب میں ایک ترجیح دے رہا ہوں اوویسلی کہ یہ کوئی لوجیکل چیز نہیں میں ایکسامپل دے رہا ہوں اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے تعلیم ختم کر دے گا لیکن جھوڑ بولنے کے عادت نہیں چھوڑے گا ہود رادر قویٹ اس ریلیشنشپ دین لیویس حیبیٹ آف ٹیلنگ آلائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایکشن کو دوسرے پر ترجیح دی جائے تو ہود رادر دین کا پیر استعمال ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ سٹرکچر ہے ہم اپنی سپیکنگ اور رائٹنگ میں استعمال کرتا ہوں امیر کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا میرے دیگر لیکچرز دیکھنے کے لئے یوٹی پیانے سبسرائب کریں Thank you very much